اتضاء صاحب آوڈیو لیکس کمیشن سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب سے پہلا سوال کس قانون کے تحت آوڈیو ریکارڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے پہلے اس قانون کا پتا چل جائے پھر سر زرہ کمیشن پہ بات کر لیتے ہیں جی یہ ایک دیس سو سطرہ میں فیل ٹرائل ایکٹ آیا اور اس میں یہ اس کی پرویجن ہے کہ وہ اگر ایویڈنس ری پروڈیوز کرنی ہے کوئی ریکارڈے ٹیپ تو ریکارڈنگ ہوئی ہونی چاہیے تو پرمیشن اپ دی کورٹ تو پرمیشن اپ دی کورٹ سے ہوں اور دوس کی اوٹھینکٹیٹی ہوں پھر سپریم کورٹ نے پانچے ٹیسٹ بھی اس کے لیے پروائیڈ کیے اور اس کی تو یہ جو یہ تو مطلب ہے ہر ایک کئی کر رہے ہیں یہ تو ایسے ایسے بندی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے یہ تو تھوکتے حساب سے آپ چیف جسٹس کی سانس کی ریکارڈنگ کرنے ہیں چوبیس گھنٹے ریکارڈنگ گھرتے ہوں گے اس میں سے وہ ایک منٹ کی اس کے ریلیونٹ بات چیز ہو گئی ہوں وہ اپنی سہلی سے بات کر رہی ہے پر وہ اس کا کوئی اتنا ایمپیکٹ بھی نہیں ہے کیایول باتیں جساں ہوتی ہیں پرائیوٹ کانورسیشن میں اس کا کی پرائیوٹ کانورسیشن میں بات چیز ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ویسے ریکارڈنگ کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے that is as good as law under article 190 it is law ٹھیک and 189 and 190 اب وہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے کون سے کیس میں ہے یہ یہ موسرمہ بین ازیر بھٹو versus the federation ٹیک یہ پیل دی 1998 سپریم کورٹ پیج 388 پہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے سلیم افتر نے لکھے judgment اور چھے ججز ان کے ساتھ agree کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی گورمنٹ ٹیپ کرے ٹیلی فون تو اس کا dismissal بھی جائے اور اس کیبنٹ کی dismissal اور assembly کا ساری assembly کے dissolution ٹھیک this is the consequence they face اوکے اب یہ خود کہہ رہے ہیں اب تو کسی کو ثابت کرنے کی ضرور نہیں ہے یہ خود پیش کر رہے ہیں آڈیو ٹیس اب جب خود پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو یہ آڈیو ٹیس ہیں ان کے مطابے وہ درست ہیں وہ صحیح ہیں اور وہ genuine انہوں نے recording کی ہے genuine ہے اچھا اگر genuine ہے تو آپ نے تسلیم کر لی ہے آپ نے recording کی ہے آپ نے اگر recording تسلیم کر لی تو آپ کی کیابل تابینہ بھی پرائیم نیسٹر بھی اور assembly بھی they become illegal اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے recording کے بارے میں آپ سن لیں جو انہوں نے دلچسپ گل کھلائے ہیں جی انہوں نے اب یہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے ایک امریکن کانگریس مومن کی کال بھی ریکارڈ کر لی امریکہ میں یہ اتنا زیادہ سنگین جرب ہے وہاں سے دیکھیں وہاں ٹیلی فون آیا ہوا ہے کچھ سو 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 دیسو سال سے اور وہ یہ بڑے لاز ہیں بڑے اس پہ ریگولیشنز ہیں اور فون ٹیپنگ ایسے 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 کانگریس مومن کے بھی فون ٹیپ کر لی اب اس کو چھوڑیں وہ یہ یہاں کیا ہوتا ہے میرا نہیں شاہل وہ اس کو برداشت کرے وہ کانگریس میں ہی اٹھائے گی کہ یہ پاکستان کی ایسے روگ سٹیٹ ہے کہ وہاں اگر آپ فون کال بھی کرو تو فون کال بھی وہاں آپ کی نہیں ہو سکتے وہ بھی مطلب ہے کانفیڈنٹلی آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے اور مجھے یہ اچھا ہے اچھا ہے کہ یہ جو چار پنچ بزراء جو اس سے بے اس فون ٹیپنگ میں دیریکٹلی انوالڈ ہیں اور کانگریس مومن کی فون ٹیپنگ میں انوالڈ ہیں اور اس کو پہ فخریہ طور پہ اس کو پبلک کر رہے ہیں یا تو چھپا ہی رہے ہیں یہ پبلک کر رہے ہیں خود یہ بزراء ان میں سے لاو منسٹر ہے ان میں انٹیر منسٹر ہے ان میں ڈیفنس منسٹر ہے ان میں پرائنس ان کے تو وہاں سب پینل جاری ہو جانے ہیں